آج آپ کے ساتھ ایک زندگی کا بہت بڑا سیکرٹ ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سیکرٹ ہی ہے کہ جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں آپ کیا حاصل کر سکتے ہو کتنے بڑے لیول پہ جا سکتے ہو جو آپ کا نالج ہے علم ہے جو آپ کا ایکسپیئرینس ہے زندگی یہ دنیا اس سے حقیقت میں بالکل مختلف ہے اس سے میری کیا مراد ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن ڈو پرسن لوگ ہوتے ہیں جو بہت کچھ رندگی میں اچھیب کرتے ہیں باقی مجورٹی ایسی ہوتی ہے جو سٹرگل کرتے ہیں اب یہ مجورٹی ایسی ہے جو ایک دنیا کا سسٹم بنا ہوا ہے سسٹم کیا ہے کہ آپ پڑھو لکھو پھر جاب کرو اور اسی ایک گھنچکی میں جو بنا پستے رہو اور بڑی اپرچنیٹی جو نہیں موجود کوئی لکی بندہ ہوتا وہ بڑی لیول پہ جاتا ہے اس سے اولٹ ہے اس سے اولٹ کیا ہے اگر آپ کا ویجن بڑا ہے کچھ سٹپس ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ آپ فالو کرو تو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو زندگی میں تو سب سے پہلے اس میں یہ چیز یہ ہے کہ اپنا ویجن چینج کرو اپنا نالج جو آپ کا ہے ایکسپیرینس ہے کہ یہ کیسے سارے معاملات چلتے ہیں زندگی کے اس کے اُلٹ کیسے ہے کہ ایک ویجن بناو میں زندگی میں کیا چاہتا ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نورملی یہ کہتا ہوں کہ اگر خوشی بھی پانی ہے پیسہ سب کچھ چاہیے تو پھر یہ کہ اپنا پیشن فالو کرو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے کوئی ٹیلنٹ دے کے ہمیں بیجا ہوا ہے اس میں کچھ بڑا کرنا یہی ایک زندگی کا سمجھے مقصد ہے تو وہ فیگر آؤٹ کریں کہ وہ کیا ہے لیکن آپ ٹارگٹ بریکڈاون کر سکتے ہو آپ کچھ چاہیے یہ کہ پہلے ایک پیج پر اپنی زندگی کا پلان بناو کہ میں نے کرنا کیا ہے کیا حاصل کرنا چاہے بڑا بزنس ہے چاہے چیارٹی ہے چاہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد کرنی ہے جو بھی ہے کلیارٹی بہت ضروری ہے جب آپ کے پاس کلیارٹی نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا تو کلیارٹی کے ساتھ ساتھ پھر نیکس ٹیپ یہ ہے کہ یقین ہونا یقین کا کہہ میری آج تک یہ روٹین اور پچھلے دس سال سے یہ روٹین ہے کہ میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں یعنی میرا ایک ویجن ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے سال میں کیا حاصل کرنا ہے پانچ سال میں دس سال میں کیا حاصل کرنا ہے تو وہ جو دس سال کا میرا ویجن ہے میں صبح اٹھ کے آپ اسے دعا کہیں آپ اسے میڈیٹیشن کہیں ایک پریکٹس کرتا ہوں کہ اس میں سارا میں ویجولائز کرتا ہوں کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں فرض کرے اگر میں حاصل کر چکا ہوں تو وہ کیسا محسوس ہوگا اس فیلنگ کو میں اپنے اوپر حاوی کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایک دعا کرتا ہوں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اگر سیلی وہ مقصد ایسا ہے جس میں لاکھوں کرون لوگوں کی مدد ہو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں پاکستان کا کچھ بنے پھر اس کے علاوہ دنیا کے لیول پہ بہت کچھ ہو تو وہ جب آپ فیلنگ آپ پہ آتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک دعا کرتا ہوں کہ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے میں نے اپنی جان مار دینی ہے محنت کرنی ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جو جو لوگ میرے لئے ضروری ہیں جن کے ساتھ ملنا جو جو چیزیں میرے زندگی میں ہونا ضروری ہیں وہ یالا کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے پھر پورا دن میں ایسے گزارتا ہوں کہ کوئی ایک ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہوگا چھوٹے چھوٹے موجزے چھوٹے چھوٹے واقعات لوگ ملیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ میری زندگی میں آئیں گے لیکن وہ وہی جو میرا ویجن ہے جو میں نے دعا کی ہوئی ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی اس وقت کہ یہ بندہ مجھ سے ملا ہے اس کا آگے جا کے کیا بنے گا لیکن جب آپ اس جنرلی پہ جاتے ہو یہ میرا مقصد ہے دعا کریں میڈیٹیشن کریں جو بھی کریں پھر نیکسٹ ہے یہ ہے کہ آپ نے اللہ پہلے چھوڑ دیا آپ نے اب یقین رکھنا ہے کہ یہ ہوگا ہوتا کیا ہے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں یعنی تمام کے تمام مسلمان اور وہ سب بھی چھپڑ پھاڑ کے جو انہیں مانگ لیتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ہوتا بعض دفعہ کیوں نہیں کیونکہ یقین نہیں ہے تو وہ یقین بہت ضروری اور یقین کا کیسے پڑا چلتا ہے کہ آپ کو یقین ہے آپ کے ایکشن سے یعنی آپ نے ایک ویجن رکھا جو بھی آپ کا مقصد تھا آپ نے دعا بھی کی پھر اس کے لیے جب تک جان نہیں مارو گے اس کا مطلب آپ کو خود نہیں یقین آپ نے ویسے سائیڈ پہ دل میں آپ کے کیا کہتے ہیں وہ چورہ خود کہ یا دعا کر دینے ہو گیا تو ہو گیا تو وہ ایسے نہیں ہوتا یقین اگر آپ کو ہے پھر آپ نے جان مارنی ہے صبح سے اٹھ کے رات تک پھر اپنے مقصد کے لیے کام کرتے رہنا اس کے لیے میند کرنی ہے تو یہ چیزہ آپ کرتے ہیں اور اس کا مطلب آپ کو یقین ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھو یا مسلمان تو مسلمان غیر مسلم ہیں کوئی بھی ہے ایک نمبر بندہ ہے دو نمبر بندہ ہے اپنا بنا لیتا ہے کہ میں کروڑ کمانا ہے کمانا ہے یا تھگی لگانی ہے جو بھی کرنا ہے وہ اس کے لیے لگا رہے وہ ایک اصول ہے اس کائنات کا کہ وہ ہو جاتا ہے تو آپ اچھا مقصد بڑا مقصد بنا کے یہ سٹیپس فالو کرو ویژن اس کے بعد دعا بیڈیٹیشن اس کو ویژیل آئیز کرنا پھر نمبر تین یقین ہونا اور یقین کہ ایک اس صورت ہے کہ اس پہ جان ماننا اب یہ اگر چیزیں آپ کر لو تو بلکل مختلف دنیا آپ دیکھو گے جس میں اتنے اتنے زبدست آپ کی زندگی میں ایکسپیئنسز ہوں گے واقعات ہوں گے اور وہ آپ جلدی سے جلدی اپنی مقصد کی طرف پہنچ ہوگے اچھا کچھ لوگوں کا فرض کریں جی میں ملین ایر بن ہوں اب ضرور نہیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو دو دن میں یہ ہو جانا یا ایک سال میں ہو جانا تو ٹائم دو اپنے آپ کو ٹائم اس لیے دو کہ آپ کو یقین نہیں ہے یعنی ادھر سے تو شپڑ پھڑے جاتا ہے واقعی سب کچھ آ جاتا ہے لیکن ہماری شاید اپنی سمجھ لیں ایک طرح سے ہمارا ظرف نہیں ہے ایمان میں کہوں گا کہ اوقات نہیں ہے کہ وہ چیز ایک دم ہو جائے اور ہم اس کو سنبھال سکیں تو وہ ٹائم دے لیں اپنے آپ کو ایک سال کا پانچ سال کا تین سال کا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آج کا لیسن یہ ہے سوچ کو چینج کرو دوسرا آپ سمجھتے ہیں دنیا چلتی ہے ہرگیز ایسا نہیں ہے خود آپ دیکھتے ہو اپنے علاقے میں اپنے ملک میں لوگ ارستے ہیں اور کتنے بڑے لیول پر پہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کا ویجن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ویجولائز کرو دعا کرو پھر یقین رکھو کہ یہ سب کچھ ہوگا مقصد اچھا ہو آپ زبردست آپ کے پر فیلنگز بتا رہی ہوں گی آپ خوش بھی ہوگے اور پھر جب جان مار ہوگے کہ اس کا مزہ بھی آئے گا اور ہزا بائی پروڈکٹ اگر امیر بننا کروڑوں اربوں آئیں گے thank you very much